ایک بہت بڑے وکیل تھے حرام کی فیصے لے لے کے بہت امیر بن گئے پھر اس کو نہ فالد گر گیا ہسپدال میں حرام کے سارے پیسے نکل گئے اب بیوی خدمت کر دی اس کو گالیاں دیتے وہ چھوڑ کے چلی گئے اب بھائی اس کو اٹھا کے لے آیا اب اس کو گالیاں دینے کی عادت پڑی ہوئی تھی بھائی کی بیوی خدمت کر دی اس کو بھی گالیاں دیتا تو اس بیوی نے کہا یا یہ تیرا بھائی اس گھر میں رہ گا یا میں رہوں گی چھسلا کر لو تو بھائی نے کہا بھائی میں بیوی بچے تو اب منہ نہیں گواں سکتا اس کو اٹھا کے نا پارڈ روڑ کے اوپر رکھ گی اب دھوم گرم ہوا دھوک لگی کہ جی مجھے کوئی مانگنے لگیا کسی نے پیسے دی اس نے کہا میں پیسے کیا کر سکتا وہ فالج گرہ ہوئے میں تو ہل جل بھی نہیں سکتا روٹی لا دو کسی نے روٹی لا دی کہا کھلا دو کہا میں تمہارے اببہ کا نوکر نہیں میں دفتر جاروں میں نہیں کھلا سکتا اب بھوک ایسی چیز ہوتی ہے یہ بندے کو پریشان کر دیتی ہے اب تھوڑا سا پاؤں ہلتا تھا انگوٹے اور پاؤں کے درمیان روٹی کو ڈال کو کتے کے در کھا رہا فاتح بھی رویا علی اللہ صاحب اے آنکھوں والوں بڑا ساصل کرو کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے کہ تگنی کا ناچ مچا دیتا ہے اللہ حکم کبیر ہے اس لئے کسی نے بڑا عجیب شعر کہا نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی کہ اللہ کے صبر و تحمل کیا غلط فیدہ نہ اٹھاؤ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی در اس کی دیرگیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا واللہ عزیزن زمتقام اللہ جب انتقام لیتا ہے تو پھر ایسا انتقام لیتا ہے کہ ایسا کوئی انتقام لے نہیں سکتا سورہ فجر کے آخر پر فرمایا والا یوسے کو وساقہ واحد اللہ کہتا ہے میں ایسا باندھتا ہوں میرے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا یورف المجرمون بسیما ہوں فیوفلو بن نواسی والا قدام سورہ الرحمن میں فرمایا کہ مجرموں کو بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے گسیٹ کے ہم جنہ میں پھیں گے والا یوسے کو وساقہ واحد بندہ حیران ہو جاتے ہیں اللہ پہلے تو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں جو حدود کراس کر جاتا ہے فر اللہ تعالیٰ اس سے اس دنیا میں بھی انتقام لے لیتا ہے یہ جو مختلف کبھی ڈینگی کا کبھی کرونا کا یہ آتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیوں آتا ہے کیوں آتا جی قرآن نے اللہ نے اس کی وجہ بتا دی زہر الفساد فی البنگل والبحر بما قسمت اید الناس خشکی اور تری میں فساد پرپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی جو ان کے سامنے آئی لِيُزِيقَ لِيُزِيقَ هُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِنُونَ آگے فرمایا تاکہ میں ان کے بال نافرمانیوں کا مزہ ان کو اس دنیا میں چکھاؤں تاکہ انسانوں کی نافرمانیوں کا مزہ ان کو اس دنیا میں چکھاؤں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع اللہ کرے کیا کریں یہ میں نے عذاب جو بھیجے ہیں اس لیے تاکہ رجوع اللہ کرو توبہ استغفار کرو اللہ کو منعو رولو دھولو تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور یہاں پہلے فون پہ ایک نعرہ جی ہم کرونا سے ڈریں گے نہیں لڑیں گے اللہ کے عذاب سے آپ لڑ سکتے ہیں کیا تیری عوقات ہے سانس بند کر دے گا تیری عوقات ختم ہو جائے گی ابھی تو اس میں جان بھی نہیں ہے وہ ذرا سا ہے نظر بھی نہیں آتا تو اتنا ڈر رہے ہیں لوگ کے بندہ حیران ہوتے ہیں بھئی اللہ کے عذاب سے لڑ کے نہیں آپ بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب کے آگے روئیں دھوئیں پھر بچ سکتے ہیں اب دیکھو کوئی نبی کی امت نے جب نافرمانے کی نبی ناراض ہو گیا حکم ہو گا آپ نکل جوا باقی قوم کو عذاب دیں گے سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے دیکھا تو نبی کوئی نہیں وہ پوری قوم پریشان ہو گئی عذاب کے آثار ہو گئے اب انہوں نے جانور علیہ دے بچے علیہ دے مرد علیہ دے عورتیں لے سوارے سجدے میں گر گئے رو 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 کے برا حال کر لیا عذاب آیا تو صحیح لیکن برسہ نہیں ٹل گیا اسی طرح بھائی عذاب ٹلتے ہیں کہ اللہ کے آگے روئیں دھوئیں احضاری کریں یہ نہیں کہ ہم لڑیں گے اللہ کے عذاب سے پوری فوجیں پوری کائنات کی فوجیں کٹی ہو گئے اللہ کے عذاب سے نہیں لڑ سکتے جو لڑے گا اس کو بھی کرونا اللہ چمتا دے گا لڑ سکتا ہے کوئی ہاں رونے دھونے سے یہ عذاب ٹل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیر شر ایسے طریقے سے ختم کر دیتا ہے کہ بندے کو پتا بھی نہیں چلتا کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہیں ماذا لوگ سکتا ہے ہم من پسکتا ہے کس سے مانگے کہا جائیں کس طریقے سے کنید چھ کو پتا ہے پسکتا ہے کس طریقے سے کس طریقے کس طریقے سے مانگے کہا ہے موسیقی